اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقصائی اسلامی کا جوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماو بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و آفیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی خوشیوں والی اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے آپ کو کبھی کسی کا مختاج نہ بنائے آمین سامعین آج میں آپ کے ساتھ اللہ کے تین ناموں کا وظیفہ شیئر کروں گی جو کہ بہت ہی مجرب اور آسان ہیں اس وظیفے کی بہت ہی فضیلت و بارکات ہیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہر نام کی اپنی اپنی فضیلت ہے اپنی اپنی سلطنت ہے آج کا وظیفہ بہت ہی مجرب ہے بہت ہی آسان ہے اس عمل کو اس وظیفے کو میں جس طریقے سے بتاؤں گی آپ نے اسی طریقے سے اس عمل کو اس وظیفے کو کرنا ہے آج کا وظیفہ بہت ہی خاص الفاظ میں بتایا جا رہا ہے جن کو آپ کھانا کھانے سے پہلے صرف تین مرتبہ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ بفضل خدا آپ کے پاس لاکھوں کروڑوں کے حساب سے پیسے آ جائیں گے آپ کا گھر پیسوں سے بھڑ جائے گا آپ کے گھر میں خیر و برکت ہوگی دولت میں اضافہ ہوگا آپ کے دن پھر جائیں گے آپ کی جیب کبھی خالی نہیں رہے گی آج اس عمل کے بارے میں میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں یہ عمل بہت ہی خاص ہے بہت ہی پاورفل ہے بہت ہی مجرب ہے اور اتنا پاورفل عمل ہے اتنا مجرب عمل ہے اگر آپ اس کو کھانا کھانے سے پہلے پڑھ لیتے ہیں چاہے وہ صبح کا کھانا ہو دوپہر کا ہو یا شام کا ہو یعنی ناشتہ ہو لنچ ہو یا ڈینر ہو جب بھی آپ کھانا کھانے لگے تو صرف تین مرتبہ ان الفاظ کو پڑھ لیں جو میں آپ کو بتاؤں گی یقین کرے اگر آپ اس عمل کو اس وظیفے کو پورے یقین کے ساتھ پڑھ لیں گے اللہ کی ذات پہ بروسہ رکھ کے آپ ان الفاظ کو ان اسمائی آزم کو پڑھ لیں گے اور دل میں یوں ہی خیال ہوگا کہ اے اللہ میری ضرورت کو پورا فرما دے مجھے دولت نصیب فرما دے میرے گھر کو دولت سے بھر دے میرے گھر کی پریشانیوں کو دور فرما دے اور رزق سے مجھے مالہ مال فرما دے تو آپ کا گھر رزق اور دولت سے بھر جائے گا یہ تین الفاظ کون سے ہیں ان کے بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصائی اسلامی کی ایڈوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے مجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں بہت سانی بہن سکے جزاق اللہ تو ہم بات کر رہے تھے گھر میں دولت اور رزق میں اضافہ کے لیے کاروبار میں خیر و برکت کے لیے مختاجی کو ختم کرنے کے لیے غربت کو ختم کرنے کے لیے پریشانیوں مسیبتوں سے چھٹکارہ پانے کے لیے بھی آپ اس عمل کو اس وظیفے کو کر سکتے ہیں جب آپ پریشان حال ہوں پریشانی میں مبتلا ہوں مسیبتوں میں مبتلا ہوں تب بھی آپ اس عمل کو اس وظیفے کو کر سکتے ہیں لیکن اس عمل کو اس وظیفے کو آپ نے تب کرنا ہے جب آپ کھانا کھا رہے ہوں یعنی کھانا کھانے سے پہلے آپ نے اس عمل کو اس وظیفے کو پڑھ لینا ہے آپ چاہیں تو ہر لکمے کے بعد آپ اس عمل کو اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں اگر آپ ہر لکمے کے بعد اس عمل کو نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم کھانا کھانے کے شروع میں اور آخر میں آپ نے اس عمل کو اس وظیفے کو لازم پڑھنا ہے صرف تین مرتبہ آپ نے ان اسمہ آزم کو پڑھنا ہے اللہ کے ناموں کا ورد کرنا ہے قرآنی لفظ کا ورد کر کے اللہ سے مانگنا ہے انشاءاللہ بفضل خدا آپ کے دل میں جو بھی نیت ہوگی وہ ضرور پوری ہوگی اس عمل کے کرنے سے غریب سے غریب آدمی بھی امیر ہو جائے گا بشرت یہ آپ کا ایمان آپ کا یقین پکا ہونا چاہیے جب اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکار کہ آپ کچھ مانگیں گے تو اللہ کریم آپ کی ہر ضرورت کو پورا کرے گا آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے گا ہر خواہش کو پورا کرے گا ہر دعا کو سنے گا قبول کرے گا ہر نیک مقصد میں آپ کو کامیابی ملے گی پریشانیوں سے آپ کو نجات ملے گی آپ کے کاروبار میں خیر و برکت ہوگی تنخواہوں میں خیر و برکت ہوگی اور اگر آپ کے اخراجات بڑھ رہے ہیں تو اللہ کریم آپ کے پیسوں میں اتنی برکت ڈالے گا کہ آپ کے اخراجات بھی پوری ہوں گے اور آپ کی خواہشات بھی پوری ہوں گی اپنی حاجت کو اپنے خواہش کو اپنے دل میں رکھنا ہے اب میں آپ کو وظیفہ بتاتی ہوں کہ آپ نے اس عمل کو اس وظیفے کو کرنا کس طریقے سے ہے وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی درہ سننے سمجھ لیں اور نوٹ بھی فرما لیں جب آپ نے کھانا کھانا ہے تو آپ نے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ پڑھنی ہے کھانا موں میں ڈالنے سے پہلے آپ نے تین مرتبہ ان الفاظ کو پڑھ لینا ہے جو اب میں آپ کو بتانے لگی ہوں بس ان تینوں الفاظ کو آپ نے پڑھ کے اولا کر ایک ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے بارگاہ الہی میں دعا کرنی ہے میں آپ کو دوبارہ پڑھ کے بتاتی ہوں توجہ سے سننے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک مرتبہ ہو گیا یہ دو مرتبہ ہو گئے یہ تین مرتبہ ہو گئے اولا کر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے پھر کھانے کا جو لکمہ آپ نے لیا ہے وہ آپ نے اپنے موں میں ڈالنا ہے ان الفاظ کو ان اسمائی آزم کو جب بھی آپ نے پڑھنا ہے قرآنی لفظ کو جب آپ نے پڑھنا ہے تو کھانا کھانے سے پہلے یعنی اپنے موں میں لکمہ ڈالنے سے پہلے آپ نے ان اسمائی آزم کا ان الفاظ کا ورد کر لینا ہے جب بھی آپ کھانا کھانے لگیں تو ان الفاظ کو آپ نے نہیں بھولنا چاہے وہ صبح کا ہو دوپہر کا ہو یا شام کا ہو جب بھی آپ کچھ کھانے پینے والی چیز کھائیں تو تین مرتبہ شروع میں آپ نے ان الفاظ کو پڑھنا ہے اول آخر درود پاک پڑھنا ہے اگر آپ چاہیں تو ان الفاظ کو کھانا کھانے کے شروع میں بھی پڑھ لیں آخر میں بھی پڑھ لیں یہ بہت ہی زیادہ مجرب اور پاورفل عمل ہے بہت ہی زیادہ بہتر ہے اگر آپ آخر میں ان الفاظ کو نہیں پڑھ سکتے تو شروع میں ان الفاظ کو ضرور پڑھیں ویسے بھی اگر ہم کھانا کھا لیں تو آخر میں ہم ضرور کہتے ہیں شکر الحمدللہ تو آپ نے الحمدللہ کے ساتھ یا وحابو یا رزاقو کو ملا لینا ہے اول آخر جب آپ نے درود پاک پڑھ کے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ مولا اس دستخوان میں اس رزت میں اتنی برکت دے کہ ہم غریب لوگوں کی مدد کریں جب آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے تو انشاءاللہ آپ دیکھتے جائیں گے کہ آنے والے دنوں میں ہی آپ کا گھر دولت سے بڑھ جائے گا آپ کے پاس لاکھوں کروڑوں کے حساب سے دولت آئے گی کروڑوں کے آپ مالک بن جائیں گے کبھی آپ کے پاس پیسوں کی کمی نہیں آئے گی یہ عمل ایسا ہے غریب سے غریب آدمی بھی اگر اس عمل کو کرے گا تو وہ بھی انشاءاللہ بہت جلد امیر و قبیر بن جائے گا دولت مند بن جائے گا دولت میں کھیلنے لگ جائے گا دہ کریم اس پر دولت کی بارش کرے گا دولت اس پر نشاور کرے گا اس کے پاس دولت آنا شروع ہو جائے گی آج کے دور میں پیسے کی وجہ سے ہر بندہ ہی پریشان ہے ہر انسان پریشان ہے دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ چلے جائیں وہاں بھی آپ کو ہر کوئی پیسے کی وجہ سے پریشان ہوتا ہوا نظر آئے گا اور یہ اتنا پاورفل عمل ہے کہ اس کو آپ خود بھی کریں اور تمام ضرورت مندوں کے ساتھ یہ وظیفہ شیئر بھی کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل ہر گھر میں ضروریات بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں تھوڑے پیسوں سے گزارہ نہیں ہوتا اتنے اخراجات بڑھ گئے ہیں کہ کم پیسوں میں گزارہ کرنا بہت مشکل ہے اخراجات بڑھ چکے ہیں آج اس قدر مہنگائی ہو گئی ہے کہ ہر انسان پریشان ہے امیر سے امیر انسان بھی پریشان ہے کیونکہ ان کے اخراجات بہت زیادہ ہیں غریب سے غریب انسان بھی پریشان ہیں کیونکہ ان کے پاس پیسے ہی نہیں ایک عام آدمی پریشان نہ ہو تو کیا کریں اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں ہم سب کا اللہ پاک حامی و ناسی رہیں ہم سب کی ضروریات کو پورا کریں اور ہمیں کبھی کسی کا مختاج نہ بنائے سوائے اپنے ہمیں جب بھی ضرورت پڑے تو اپنے غیبی خزانوں سے عطا کریں ہمیں کسی کے آگے ہاتھ پھلانے کی ضرورت ہی نہ پڑے سوائے اللہ کے اس عمل کو اس وظیفے کو آپ خود بھی کریں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ تمام ضرورت مند اس وظیفے سے مستفید ہوں آپ کو اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹفکیشن پر کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بہت سانی پہن سکے انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ نیگے باندھ